سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جنوبی پنجاب میں کچھ علماء گروپس کو سالانہ دس کروڑ ڈالر کی مالی معاونت فراہم کرتے ہیں یہ رقم مبینہ طور پر انتہا پسندی کے فروغ میں استعمال کی جاتی ہے ویکی لیکس اور ڈان میڈیا گروپ کے جاری کردہ ایک امریکی خفیہ مراسلے کے مطابق جنوبی پنجاب میں اہل حدیث اور دیوبندی مکتب فکر کے علماء کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مختلف تنظیم میں سالانہ تقریباً دس کروڑ ڈالر کی مالی معاونت فراہم کرتی ہیں لاہور میں امریکی صفیاتکار برائن ڈی ہنٹ کے تیرہ نومبر دوہزار آٹھ کے اس مراسلے میں انہوں نے اپنے جنوبی پنجاب کے دوروں اور سرکاری اور غیر سرکاری ملاقاتوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہاں جہادیوں کی بھرتی کا سلسلہ منظم طریقے سے جاری ہے اور اس مقصد کے لیے بہاولپور میں دو اور ڈیرہ غازی خان کے نواح میں ایک مرکز قائم ہے برائن ڈی ہنٹ کے مطابق جنوبی پنجاب میں دیوبند اور اہل حدیث مدارس و مساجد کا ایک نیٹ ورک موجود ہے جسے بیرونی مالی مدد ملتی رہتی ہے ویکی لیکس اور ڈان میڈیا گروپ کو حاصل ہونے والی امریکی خفیہ دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جنوبی پنجاب میں کچھ علماء گروپس کو سالانہ دس ملین ڈالر کی مالی معوینت فرہم کرتے ہیں اور یہ رقم افسقریت پسندی کے فروت کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس بارے مزید تفسرات جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے اعزاز سید کی اس رپورٹ میں لاہور میں امریکی کونسلیٹ کے سابق سربرا برائن ڈی ہنٹ کی طرف سے تیرہ نومبر دوہزار آٹھ کو امریکی حکومت کو لکھے گئے ایک خط میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں اہل حدیث اور دیوبندی مکتبہہ فکر کے علماء کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مختلف تنظیمیں سالانہ قریباً دس ملین ڈالر کی خطیر مالی معاملت فرہم کرتی ہیں اور یہ سب بظاہر ان حکومتوں کی براہ راست مدد سے کیا جا رہا ہے برائن ڈی ہنٹ نے اس وقت اپنے جنوبی پنجاب کے دوروں اور سرکاری اور غیر سرکاری ملاقاتوں کے حوالے سے لکھا کہ جنوبی پنجاب میں جہادی بھرتی کا منظم سلسلہ جاری ہے حالانکہ یہ علاقہ مسلمانوں کے بریلوی فرقہ کی اکثریت کا حامل ہے جو کہ روایتی طور پر دیوبند اور اہل حدیث مکاتبہ فکر کے مخالف ہے برائن ڈی ہنٹ کے مطابق بھاولپور میں جہاد کی غرض سے بھرتیوں کے لیے دو اور ڈیرہ غازی خان کے نواح میں ایک مدرسہ قائم ہے امریکی نمائندے کے مطابق ان مدارس کے علماء عام افراد کی غربت کا استحصال کر کے انہیں ان کے بچوں کی تعلیم اور جہاد کے لالت سے ورگلاتے ہیں ہنٹ کے مطابق ایک شہید کے والدین کو لاکھوں روپے تک کی پیشکش بھی کی جاتی ہے ہنٹ کے مطابق جنوبی پنجاب میں دیوبند اور اہل حدیث مدارس و مساجد کا ایک نیٹ ورک موجود ہے جسے بیرونی مالی مدد ملتی ہے جو دراصل جماعت الدعویٰ اور الخدمت فانڈیشن نامی تنظیموں کو چلی جاتی ہے عزا سید ڈونیوز اسلام